اسلام علیکم ناظرین موید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے ڈاٹر سوہل جنجی کو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ہومیونٹیپس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ہماری ہومیونٹیپس کا موضوع ہے جی سیاہی مائل جرانے خون سیاہی مائل یا کاری رنگ کا اگر جسم سے جرانے خون ہو تو اس کی کون کون سی میٹیسن ہو سکتی ہیں بعض اوقات جسم سے کسی بیماری کی وجہ سے جسم سے صحیح مائل خون پر اخراج ہو سکتا ہے ناک سے ہو سکتا ہے مو سے ہو سکتا ہے مکر سے ہو سکتا ہے بابسیر وغیرے کی صورت میں کسی انفیکشن کی وجہ سے اگر صحیح مائل خون ہو تو اس کے لیے کون کون سی میڈیسن اور ان کی علامات کہیں تو سب سے پہلے جو میڈیسن ہے وہ ہے جی کروٹیلس پروٹیلس کی جو علامات ہیں شائح مائل خون کے لیے شائح مائل جریانے خون جو اس کے لیے تھے ایسی تمام جریانے خون جن میں خون زہریلہ ہو گیا ہو خون میں زہریلہ پان پیدا ہو گیا ہو سار رنگ کا پانی کی طرح پتلا خون اگر آ رہا ہو جریانے خون جسم کے ہر سراغ سے پسینہ سے میں بھی خون شامل ہو ناکنوں سے اس میں مریض کی زبان آگ کی طرح آگ کی ماننصر زبان ہو سکتے جی بھی اس کی علامات ہے اور ایسی صورت میں ہو تو اس میں کروٹیلس تھٹی پوٹنسی یا دو سو میں بہترین کام کرے گی اور ایسی بلیڈن کو روک دو گی اگلی ہماری دوائیہ اس سلسل میں جو سائی مائل بلیڈنگ ہو تو اس کے لیے امونیوم کار امونیوم کار بھی جو علامات ہیں سائی مائل بلیڈنگ کے لیے کہ سیاہ رنگ کے پتلے خون کا جریان اور چھیلے جلی اور جوڑوں سے اس کا اخراج خون ہوتا ہے اور موں گلہ انتریوں سے پخانہ وغیرہ کے راستے سے اگر صحیح مائل بلیڈنگ ہو تو امونیوم کار بھی اس پر دست کام کرے گی اگلی ہماری دوائی ہے جی سلفر سلفر کالے رنگ کے جریان خون میں جسم کے کسی گیسے سے جریان خون اور کالے رنگ ہو تو اس میں بہترین کام کرتی ہے کالے رنگ کے جریان خون میں لاسٹ ہماری جو میڈیسن ہے اس کا نام جریان خون پخانے کے راستے ہوتا ہے سائی مائل ہو اور اس کے اخراج کو یہ رکھتی ہے اور مریض کو اس میں شدید قبض بھی ہو سکتی ہے اور اس کا پخانہ بالکل پتھر کی سارا سخت ہوتا ہے انتائی سخت ہوتا ہے یہ قبض بھی بہترین کا کام کر رہے اور قبض اور کالے رنگ کی بلیڈیں گو رہا ہے تو اس پہ بھی یہ زب دست کام کر رہے گی تو یہ میڈیسن جو کالے رنگ کی جریان خون یا بلیڈنگ ہو اس کے لیے تمام دعائیں ڈسکریکشن میں دے دی گئی ہیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے باب یہ سے فائدہ اٹھا سکوں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سسکرائی نہیں کیا تو اس کو سسکرائی کر لیں تو آپ کی سیوت اور اگلی ایڈیسن کے بارے میں نیت تنہی کی جو آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں تو اگلی پرگرام کٹ میں آپ جائے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ